موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب آئی ہوپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کفزوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں ماننگ سے اور یہ ولوگ ہے جی سنڈے ماننگ کا اور ابھی میں کر رہی تھی اپنا بریکفسٹ بریکفسٹ میں تھا جی حلوہ پوری اور ابھی میں بس اس کو پلیس میں نکال رہی تھی اور پوری جو ہے نا یہ بس میرے سے ایک ہی کھائی جاتی ہے اس سے زیادہ نہیں لیکن الحمدللہ سو ابھی کروں گی میں اپنا ناشتہ انجائے اور اس کے کچھ دیر کے بعد میں نے دودھ پیا تھا کیونکہ آج کل میں چائے بلکل بھی نہیں پی رہی اور حلوہ پوری جو ہے یہ میں نے وہ جلدی کھا لیا تھا اور دودھ جو ہے وہ میں نے تقریباً گیارہ بجے کے قریب پی لیا تھا ناشتہ کرنے کے بعد کچھ کر کے چھوٹے موٹے سے کام کیے اور جانا تھا گروسری کرنے سو ہمارے گھر کے قریب ہی ہے ایک سٹور اور ہم لوگ وہاں پہ گئے اور میں بلکل ہوت کو کور کر کے گئی تھی مطلب ماسک وغیرہ سب پہنا تھا اور میں اس لئے گئی تھی کیونکہ مجھے لینی تھی اپنے لئے کچھ چیزیں اور وہ چیزیں کون سے تھی مطلب یہی کیکس چپس اور اس طرح کی چھوٹی موٹی سے چیزیں سو اس لئے آنا پڑا اور جو مطلب اچھا لگے وہ اٹھا لیا بس تو ابھی میں یہ ہم نے گروسری تو کر لی تھی لیکن مجھے یاد ہے کہ میرے تو چپس رہ گئے ہیں تو وہ پھر میں نے فٹا فٹ سے جو جاتے جاتے مجھے یاد آیا دوبارہ سے آئے میں اندر اور میں نے وہ لیے اور بس ابھی میں بل کر آوں گی اور گھر کو جاتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ سٹریس میں ہیں آج کل یہ اس کو لے کے جیسے کیا آپ کو پتا ہوگا لیکن میں ان کو اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز سٹریس لینے سے کچھ نہیں ہوگا سٹریس لینے سے بلکہ آپ کی صحت جو ہے وہ مزید بگڑ سکتی ہے ہمیں اس وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے اور ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم لوگ سیو ہیں اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ جی تو چپس جو ہیں وہ میں نے لے لیے ہیں اور ابھی چلتے ہیں گھر کو اور اور ابھی میں بنانے لگی ہوں برگرز ڈینر کے لیے اور زنگر برگرز جو ہیں چکن زنگر برگرز یہ رات کو میں نے ڈینر میں بنایا تھے پرسٹ ٹائم میں ٹرائی کیے تھے بہت زیادہ اچھے بنے تھے اور میں آپ کے ساتھ اس کی فل ریسپی شیئر کرنا پسند کروں گی آئی ہوب آپ انجوئی کریں گے اور ضرور ٹرائی کریں گے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی چکن کی میرینیشن کے لیے اور چکن کو میرینیشن کرنا ہے تو اس کے لیے دہی جو ہے وہ بہت پتلی والی چاہیے مطلب زیادہ گاڑی نہیں ہونی چاہیے دہی جو ہے اس میں میں نے تکہ مسالہ ہے چکن تکہ مسالہ وہ ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی کرش رچلی ہیں جو وہ بھی میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا میں سالٹ ایڈ کروں گی ٹھیک ہے اور جو جنگر گارلک پیسٹ ہے وہ میں اس میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ وہ میری فملی کو اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا آپ اپنی مرضی کے مطابق وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور دہی جو ہے وہ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں تھوڑا سب پتلا ٹائپ کا ہونا چاہیے زیادہ گاڑا والا نہیں تو ابھی میں اس میں نمک ڈالا ہے اور زیادہ نہیں ڈال رہی لیکن اور کوئی بھی میں نے مسالہ ایڈ نہیں کیا کیونکہ یہ تکہ مسالہ ہوتا ہے اس میں بہت سے انہوں نے مسالہ جات کو مکس کر کے بنایا اس کے بعد جناب چکن میں دکھا دیتی ہوں کہ چکن اس طرح کا ہے مطلب تھوڑا سا بڑے سائز کا بولا تھا لیکن جس سے چکن لیا اس نے اس طرح چھوٹے سے پیسز میں کر دیا لیکن ٹھیک تھا ایک برگر میں یہ صحیح تھا وہ نہیں تھا چھوٹا نہیں تھا مطلب سائز بلکل ٹھیک تھا اب اس کو میں کور کر کر رکھ دی ہوں اس کو میں دو گھنٹے کے لیے نٹ کر کے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے روم ٹیمٹیچر پر بھی رکھ سکتے ہیں میں نے فریج میں رکھا تھا اس کے بعد یہ پلین سوار یعنی میں تھا کون سوار ڈالا تھا ٹھیک ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا کرش چلی اور تھوڑا سا سالٹ بھی کیونکہ یہ بھی اس میں بھی مطلب ہونا چاہیے تھوڑا سا ٹھیک ہے اور ایگ یہ سیم فریر چکن والی رسیپی ہے مطلب یہ چکن کی جیسے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں جو چکن بروز بنانے کی رسی پہ بتائی تھی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح چکن کی مطلب میرینیشن میں تھوڑا ساتھ تھوڑا ہے لیکن جو چکن اس میں فرائے ہوگا وہ سیم اس طرح کا پروسجر ہے اور بس چکن لیا اس کو جو میں نے پروسجر اگ میں ڈالا تھا ملک اور تھوڑا سا بلیک پیپر پاودر اور اس کو دوبارہ سے اس میں ڈالنا ہے میدہ والے میں ٹھیک ہے ہا جی اور بس اس طرح میں تمام جو میرے چکن کے پیسز ہیں وہ اس طرح میں بناتی چلتی جاؤ گی بہت اچھی دار سے اس کو ہاتھ سے پریس کرنا ہے کیونکہ پھر اس کا اوپر سا جو کرنچی سا ٹیکس ی آتا ہے وہ پھر بڑا مزے کا لگتا ہے آپ ٹرائی کریں گے آپ کو پھر پتا چلے گا اور مجھے بتائیے گا اگر آپ نے بنایا تو ٹھیک ہے اب میں لگا لیا ہے اس پہ سارا ٹھیک ہے اور آئل جو ہے وہ گرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اب میں اس میں اپنی چکن وہ فرائی کرتی جاتی ہوں جی تو جب تک چکن فرائی ہوتا ہے اس کی سوس ریڈی کر لیتے ہیں اور سوس کے لی جو انگریڈنس چاہیے وہ ہیں جی مینیز اور تمائٹو کیچپ اور ساتھ میں مسترد پیسٹ ابھی میں لیا ہے جی تھوڑا سا مینیز اور اس میں ڈالوں گی کیچپ اور مسترد پیسٹ اور یہاں پہ ایک گلتی ہو گئی مسترد پیسٹ بہت زیادہ ڈال گیا تھا جو کہ مجھے دوبارہ سے اس میں مینیز اور کیچپ اور ایڈ کر پھر اس کو دوبارہ مزید اچھا بنانا پڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ زیادہ یلو یلو والا ہو کیا تھا لیکن یہ کہ مسترد پیسٹ ڈالنے سے یہ ہوتا جیسے بلکل آپ بزار والا سیم ٹیسٹ آتا ہے اس کی سوس کا اور واقعی بہت زیادہ مزے کے لگے تھے سب نے کھائے سب یہ کہہ رہے تھے کہ سیم بزار والے جیسے ہم لوگ کیف سی والے کھاتے ہیں اس طرح کا ٹیسٹ آ رہا ہے تو اب جو ہے کھیکمبر یعنی کھیرہ اس کو میں نے گدو کش یعنی گرائٹ کر لیا تھا اور اس کو مینیز میں میں تھوڑا سنا بلیک ویپر پاورڈر میں مکس کر لی ٹھیک ہے بنز پہ لگانے کے لی اب میں سب سے پہلے جو ہے اس کی بنز پہ جو ہے میں جو بینے کھیکمبر ڈال کے اور اس طرح مطلب نہ کر کے تو بنائیں یہ بڑی مزے کی بنتی ہے اور ساتھ میں نے اب اپنے برگر ریڈی کرتی جاؤں گی اور سوس لگاؤں گی اور برگر ریڈی ہوتے جائیں گے اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کے ہیں اور سب سے ٹھئی بات تو یہ ہے کہ گھر پر بنائیں اپنے ہاتھوں سے اور اپنے بڑوں کو اپنے بچوں کو دیں اور تریفے کرائیں اور خوب انجوائی کریں بہت مزا آیا بہت زیادہ شکریہ ویڈیو کو انجوائی کریں اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہاں جی یہ یاد آگے مجھے یہ اوپر میں نے جو ڈالا ہے بن گو بی اس کو بھی میں نے گریٹ کر لیا تھا اور یہ دیکھیں برگر چیک کریں بس جب آپ ہودی ٹرائ کریں گے جب آپ ہودی بنائیں گے تو واقعی آپ پیدا چلے گا کی کیا ٹیسٹ ہے اس کا بہت ہی زبردست بنے تھے بہت زبردست اور آپ لوگ ضرور ٹرائ کیجئے گا تینک یو سو مچ ایوری وان بہت زیادہ شکری آپ سب کی پیار کا سب کی سپورٹ کا اپنا خیال رکھے گا اپنی گھر ونوں کا بھی حیال رکھے گا ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ دیگیو ویڈیو سو